بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل بمنزل پیاز مدسر مبین کا سیریل یہ چل رہا ہے اس سیریل کو پیاز مدسر خود ہی تیار کرتے ہیں خود ہی لکھتے ہیں خود ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ جو آپ کا سامنے یہ اپیسوڈ جو پیش کیا جا رہا ہے یہ دسمبر انیسو اٹھاون کے واقعات پر مشتمل ہیں اور اس کا اپیسوڈ نمبر اک سو دیالیس ہے میری گزارش ہے سامین سے اور ناظرین سے کہ وہ اس اپیسوڈ کو خود واش کریں خود ڈسکرائب کریں خود پریسکرائب کریں اور خود ڈسٹیبیوٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بیبوت کا اور اس کی انفارمیشن کا پیغام گلی گلی کچی کچی تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے دسمبر انیسو اٹھاون کا ایک سب سے بشہور اہم واقعہ ہے اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جسٹس کیانی نے مارشلہ کے خلاف رہانے جنگ کا اعلان کر دیا جسٹس کیانی نے مغرب پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اکتوبر انیسو اٹھاون میں ملک میں مارشلہ کے نفاظ کے بعد سرکاری ریڈیو اور اخبارات مسلسل فوج کی مدہ سرائی میں مصروف تھے اور پاکستانی قوم کو تصویر کا صرف ایک رخ دکھائے جارہا تھا برہنہ عامریت اور جبرو تشدد کے ان دنوں میں باہد آواز جو قانون کے حکمرانی ازہار اور شہری آزادیوں کی حق میں مسلسل بلند ہوتی رہی وہ آواز نحیب بنظار جسٹس ایمار کیانی کی تھی جو ان دنوں مغریب پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جسٹس ایمار کیانی کا پورا نام محمد رستم خان کیانی تھا ایمار کیانی نے ایک گیرہ دسمبر انیسو اٹھاون کو کراچی بار ایسوسیشن میں تقریر کی جس میں انہوں نے بازی طور پر الفاظ کہا کہ مارشلاللہ کا نفاظ سب سے بڑی آفت ہے جو کسی قوم پر نازل ہوتی ہے بدنصیبی تنہ ساتھ نہیں آتی بلکہ اس کے ساتھ فوجی دستے بھی ہوتے ہیں لیکن اس بار تو پوری فوج اس کے ساتھ ہیں یہ بڑی بازے صورتحال جسٹس ایمار کیانی نے بیان کی تھی اور جو کہ ان کا ہی جگر گردہ تھا ان کی بہادری تھی ان کی شہات تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کے سامنے یہ بات بیان کر دی جبکہ تمام اخبارات تمام ریڈیو تمام ٹی وی اور تمام جو کاسا لیس جو علماء اور کاسا لیس لیڈر فوجی حکومت کے گنگانے مسروق تھے کورنگی میں ایک سنگے بنیاد رکھا گیا یہ سنگے بنیاد جو ہے وہ پندرہ ہزار امارتوں کا تھا اور اس میں پروگرام یہ تھا کہ یہ آٹھ ماہ کے اندر اندر پندرہ ہزار مکانات تعمیر کیے جائیں گے جو کہ کراچی کے عوام کو تقسیم کی جائیں گے اور یہ منصوبہ فیروس خان نون کی گورنمنٹ نے پلان کیا تھا اور یہ مکانات ایک سو بیس گز کے مربع گز کے تھے اور دو دو کمریں پاورچی خانہ مصل خانہ بیت الخلاہ اور سہن پر مشتمل تھے جب فوج نے ٹکور کر لیا تو اس پروجیٹ کا بھی عزاز یا جو اس کی وہ تھی پبلسٹی اور اس کی جو وہ تھی یعنی اس کا کریڈٹ لینے کے لیے ایو فان صاحب تشریف لائے اور کورنگی کے پہلے مکان کا سنگے بنیاد رکھا اور فوجی وردی میں اس میں ملبوس تھے اور انہیں ایک ایک ٹرکھی اور ساری دنیا کے اخبارات جو ہے وہ ان کے سامنے تصویریں کھشی لگیں کہ جی سارا یہ پروگرام جو ہے جنرل ایو خان نے بنایا ہے فوجی حکومت کی پبلسٹی کے لیے جنرل ایو خان کی بڑی بڑی تصویریں فوجی وردی کے ساتھ اخباروں میں شائع کی گئے یہ تھی سپوڑی حکومت کی کاروائی حکومت کی حکومت کی سرگرمیاں اور ان کی ایکٹیوٹیز جو کہ اس شاملات تھی پاکستان میں کیونکہ چل رہی تھی پاکستان میں حکومت دسمبر انیس سٹھاوان کو ایوب خان نے اپنے خاص الخاص دوست نواب آف کالاباق ملک امیر محمد خان کو پی آئی ڈی سی کا چیئرمین امقر کر دیا پی آئی ڈی سی پاکستان انڈسٹریل ڈیولمنٹ کورپیشن تھی اور یہ بہت بڑی پاکستان کے انڈسٹریز ڈیولمنٹ کرنے کی ذمہ دار تھی نواب آف کالاباق خمرک امیر محمد خان کا کوئی تجربہ نہیں تھا انڈسٹریز کا اور نہ انہیں ایڈمیسٹریشن کا تجربہ تھا وہ ایک نواب تھے جو کہ ایک ملک کالاباق کے رہنے والے تھے اور انہوں نے لیکن چونکہ یب خان کی ساتھ ان کے خاص تعلقات تھے اس لئے یب خان نے ان کو پی آئی ڈی سی کا چیئرمین مقرر کر دیا اور بعد میں وہ پاکستان کے گورنر رہے اور دس پندرہ سال تک گورنر بنے رہے مغری پاکستان کے دو دسمبر کو جنرل ایوب نے اپنی ذات ہی انہا کے بنیاد پر انیس سو چھپن کا آئین جو کہ پوری قوم نے بشمار قربانیوں کے بعد تیار کیا دیا تھا مسلس کر دیا انہوں نے اعلان کیا کہ یہ انیس سو چھپن کا آئین قابل عمل نہیں ہے اور پاکستان انیس سو چھپن کے آئین پر قائم نہیں رہ سکتا جبکہ انیس سو چھپن کا آئین جو پورے پاکستان کے اس تمام صوبوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا اس کی ان کی تمام امنگوں کا مظہر تھا امنگوں کا مرکز تھا اور اگر وہ نیس سو چھپن کا آئین رہ رہا تو جو قائم رہتا اور پاکستان اسی منیات پر چلتا رہتا تو آج جو پاکستان کی بعد میں صورتحال پیدا ہوئی وہ کبھی نہیں ہوتی انہوں نے یہ اعلان کیا جنرل ایوب نے اعلان کیا کہ یہ اسلام ورکنگ کنڈیشن ورکنگ پوسٹر نہیں ہے ورکنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے اس لیے پاکستان میں سیکل آئین ہونا چاہیے انہوں نے اپنے نئے آئین میں جو انیس سو باسٹ میں امپلیمنٹ کیا انہوں نے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ریپبلک اور پاکستان کیا اور اس نے کہا کہ اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے چار دسمبر انیس سوٹھاؤن کو جمعرات اور جمعہ کو گوشت کے ناغے کا دن مقرر کر دیا گیا چھے دسمبر انیس سوٹھاؤن کو نہری پانی کے سلسلے میں سلسلے میں مذاکرات کے لیے پاکستان اور بھارت کے بہت بہت پاکستان نے پہنچ گئے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کیس پیش کیا ہے اور کہ پاکستان کے جو دریہ پاکستان بیٹھتے ہیں ان کا پانی پاکستان کا ملنے چاہیے لیکن بھارت نے ہمیشہ زد اور ہٹ درمی کی منیات پر پاکستان کا پانی رکنے کی کوشش کی اور کوشش کرتا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے ساتھ دسمبر انیس سوٹھاؤن کو لال شاہ بخاری کو عراق میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا بارہ دسمبر انیس سوٹھاؤن کو ڈھاکہ میں سٹیٹ بینک اور پاکستان کی نئی عمارت کا اپسٹا ہوا اٹھارہ دسمبر انیس سوٹھاؤن کو کنیڈا میں پاکستان کے سفیر مرزا عثمان علی بیک کو مہدہ بغداد کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا بیس سنبر انیس سوٹھاؤن کو گورن مغری پاکستان نے جو ملک افسر حسین ستھے اس وقت انہوں نے تھٹا سے آٹھ میل دور کلری بھاگر نہر کا اپسٹا کیا جو کہ ایرگیشن کے لیے استعمال ہوتی تھی بیس سنبر انیس سوٹھاؤن کو ہی چار سدہ قریب اثار قدیمہ کی تحقیقات کا اپسٹائی مرحلہ شروع ہوا تیز سنبر انیس سوٹھاؤن کو ایوب خان کی اپنی ذاتی درخواست پر ایوب خان نے جنرل جامع کراچی کی سارنا کرمنیشن سے خطاب کیا تاکہ اپنا امیج بیسر بھائی بنائے جا سکے اپنے آپ کو سیویلین صدر بنائے جا سکے حاناکہ وہ اس وقت بھی ایکٹنگ ورکنگ چیپ آف کمانڈر چیپ آف سٹاپ پاکستان آرمی کے پچھے سنبر انیس سوٹھاؤن کو قائزم کے معامل حضت پر ایوب خان نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ سابق حکومتوں نے ملک میں صرف افتری اور بدنظمی پھیلائی ہے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا جو کمانڈر چیپ ہے آرمی کا وہی اپنی محسن حکومت کے اور محسن جو جو عددار ہیں ان کے خلاف الزامات لگا رہا ہے اور وہ یہی کرتے رہے مستقل اس کے بعد اٹھائی سنبر انیس سوٹھاؤن کو ایک بڑا تاریخی واقعہ یہ ہوا کہ چڑھگان کے مقام پر پاکستان کی دوسری اسکاؤٹ جمبوری منقض ہوئی یہ جمبوری چار جنوری انیس سو انسٹھ تک جاری رہی پاکستان کی پہلی جو اسکاؤٹ جمبوری تھی وہ کراچی میں منقض ہوئی تھی اور پاکستان کے پہلی چیف اسکاؤٹ قائزہ محمد جنات تھے اور ان کے وفات کے بعد پاکستان کے چیف اسکاؤٹ قائزہ ناظم الدین رہے اور انہوں نے یہ اسکا پاکستان میں اسکاؤٹ مومنٹ کو پروپیئیٹ کرنے کی کوشش کی پوری اور ان کو بڑا سرہایا سرہا اور بڑی ہی اس کو اس کی شاخی کھولین پورے ملک میں 31 اسمبر کو پوجی حکومت نے پاکستان میں تمام بینکوں کو ذرہ مبادلہ کے لیندنے کام بند کرنے کا حکوم دے دیا یہ ایک اور انتہائی محلک اور انتہائی خطرنا کام جو کہ یہ فوجی حکومت میں بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی رائے کے بغیر کسی فائننس ڈیریکٹرز کے مشورے سے بغیر کسی فائننس کے لوگوں کی مشورہ کی یہ یونیلیٹری قدم اٹھایا تھا اور اسی وجہ سے پاکستان کے سکھے کی قیمت بہت تیز سے گرنے لگی حالانکہ اس سے انیس سو ستاون سو انٹھاون میں پاکستان کی قیمت بہت اچھی تھی اور جیسے ہی فوجی حکومت آگئی انہوں نے ایک اور بونس واؤچر اسکیم شروع کی جس میں اگر آپ ایک ڈالر بہار سے لکھائیں تو آپ کو اس کے بند میں دو ڈالر ملیں گے یہ ایک اور بے وقفی کی اسکیم تھی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو اور پاکستان کی قرنسی قیمت مستقل گرتی رہی ہے جو حالہ سے وہ آپ کے سامنے ہیں پترنس بخاری کی وفات پترنس بخاری جو بہت اردو کے نامور عدیب اور بڑے سقیر سفی اول کے بروڈکاسٹر ماہر تعلیم اور اقوام مفتا کے انڈر سیکریٹی تھے انہوں نے پانچ جسم پر انہوں نے سوٹھاون کو وفات پائی اور انہوں نے نی آرک میں وفات پائی تھی اور وہیں وہ آسودہ خاک ہیں حکومت پاکستان کی انہیں ان کی وفات کے چوالیس سال بعد چودہ اگز دو ہزار دو میں کو انہیں ادارہ امتیاز کا ازاز تاکیا یہ انہوں نے بڑی خدمات کی تھی کوئی شک نہیں اس بارے میں اور انہوں نے پاکستان کی مشن کو اسٹیبلش کرنے میں نی آرک میں اور بہت بڑا زبرست رول ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو مسائکوں کا اہمیاد کریں ان کی قبول فرمائے اور ان کی قبر کو ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کی عذاب سے اور قسم کی تکلیف سے بچا لے لیں پروردکار یہ واقعات میں نے دسمبر انیس سٹھانے پیش کیے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پورا کام کرنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان پر رحم و کرم فرمائے اور اللہ پاک پاکستان کی لوگوں میں اور اداروں میں اور سوہوں میں یہ گانگلت اتفا فرمائے پاکستان پائندہ بات